افرائی ہے اور ایک دبائی کا بینک ہے اس سے مجھے افرائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سا بینک جائن کروں تو میں نے کہا کہ یہ کام بھی میں نے کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی دعا میں بیٹھیں تو آپ کو جواب ملے گا نہیں کہنا کہ بھائی آپ ہی ہمیں بتائیں تو بھائی رونی جب میرے پیچھے پڑ گیا آپ ہی نہیں بتانا کہ میں نے جاب کہاں کرنا ہے تو میں نے کہا میری بات مانوں گے جو مجھے خدا جواب دے گا تو کہلہ ہاں مانیں گے میں نے کہا مجھے جواب ملا کہ آپ پاکستان میں کام کرو کیوں بھئی ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی تھا ہاں جی ہیلیلویہ تو آج خدا من کا شکر دے ہیں کہ اس کا فینانشل کرائسس کیا ہو گیا ختم ہو گیا ہیلیلویہ پریز چیزل میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے ہمارے مسیح کیوں گریب ہیں اس لیے کہ ہم خدا کو ٹھکتے ہیں خدا کو ہم لوٹتے ہیں ہم جو خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے اگر فرض کیا آپ کی سیلری کمز کم دس ہزار ہے اور ایک ہزار خدا کا بنتا ہے تو آپ یہ نو ہزار سے آپ کی پوری نہیں پڑتی تو ایک ہزار خدا کا کھا لینے سے پوری کبھی بھی نہیں پڑے گی کبھی بھی نہیں پڑے گی تو ہم خدا من کو دینے کے لیے ہشیار ہو جائیں آپ کی ساری فنانشل کرائسس ختم ہو جائیں گی ہیلیلویہ دو ہزار تعلیہ ہیلیلویہ خدا من خدا ہیلیلویہ پریز گارڈ خدا کو اتنا بلیس کرے گا اتنا بلیس کرے گا اتنا بلیس کرے گا کہ آپ ٹین پرسنٹ اپنے پاس رکھیں گے اور نائنٹی پرسنٹ خدا کو دیں گے ہیلیلویہ وہ دس پرسنٹ بھی آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا کاش کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ماری پوری کیسے پڑے گی ہم کون ہوتے پوری کرنے والے خدا من خدا چاہتا کہ آج ہم احد کریں جب ہم پوری دائی کی خدا من کو دے گے تو کلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تم پڑوسیوں کو دے گے ہیلیلویہ تم پڑوسیوں کو دے گے پہلے تمہیں کھانے کو نہیں ملتا اور اب اتنا ہو گیا ہے کہ تم کیا کروگے بھئی اپنے پڑوسیوں کو دے گے ہیلیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ ہیلیلویہ ہیلیلویہ پریز گارڈ ہیلیلویہ قدام دیس مسیح کا نمول پغام کھانے پینے کی چیزوں کے فکروں میں نہ رہو ہیلیلویہ کھانے پینے کی چیزوں کے فکروں میں نہ رہو میتھیو چپٹر سکس کیونکہ ان فکروں میں کون رہتے ہیں بھئی جنٹائلز غیر قوم میں رہتی ہیں کیونکہ خدا مند کو پتا ہے کہ تمہاری نیڈ کیا ہے پہلے ڈھونڈو آسمان کی بادشاہی پہلے ڈھونڈو آسمان کی بادشاہی تو پھر جنٹ چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے گوڑ سے سنئے میں کیا کہہ رہا ہوں جنٹ چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے وہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ پریز جیسوس جنٹ چیزوں کے لیے آج تم ترستے ہو جنٹ چیزوں کے لیے تم آج پریشان ہو جنٹ چیزوں کے پیچھے تم اندہ دھند بھاگتے ہو جب آپ یسو کو پالیں گے جب یسو آپ کا شخصی نجات ہندہ ہو جائے گا اور جب یسو کو آپ قائدگی کے ساتھ دائی یکی ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ نکالیں گے اور دیں گے تو پھر یہ چیزیں کیا ہوں گی آپ کے پیچھے بھاگیں گی واہ ہالیلویہ کیسی بات ہے کیا لوگ خوش ہیں یا دس ماہ حصہ سن کے گبر آگئے ہیں دس ماہ حصہ دینا پڑے گا کیونکہ جیب کے ساتھ اللہ کیا نا اس کا ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں یہ خوشی کا خوشی کی بات ہے خدا من خدا پھر دیکھنا آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی آپ کے گھر میں شاد مانی آئے گی اور خدا من خدا آپ پھر لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں گے کہاں لے گیا میں آپ کو یہ آخری بات کہا کہ میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے میں یہیں پر بند کروں گا میں زکعی کی بات کر رہا ہوں پہلے کیا کرتا وہ انیس میں باہ میں لوگ چپٹر نائنٹین پہلے کھینجتا ہے لیتا ہے لیتا ہے اور یہ ہے بڑے محل بنائے اور بڑی بڑی کوٹھیاں جمعہ بھر لی اور بی بی کے ہاتھ سونے سے بھر دیا گلس ہونے سے بھر دیا اور ترہ ترہ سے ہر قسم کا لیکن دیرواز نو پی سیٹ آل ایڈ ہوم خدا میں گھر میں سکون نہیں ہے خدا سکون کیسے ہوگا جب آپ خدا کو ٹھگیں گے آپ کی زندگی میں سکون نہیں آسکتا جب تک آپ خدا کو خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیں گے آپ بیماری پریشانیاں پرابلم مارا پیچھا کیا کرتی رہیں گی اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں نے اور آپ نے ڈر اور خوف کے حوالے سے مختلف زاویوں سے خدا کے کلام کو سکا ہے اور جو کو سکا ہے اس کو یہاں نہ رہنے دیں اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور خدا مند خدا آپ کی زندگی میں کیا کرے گا کام کرے گا تو پہلے وہ کیا کرتا ہے رشوت لیتا ہے پہلے لوگوں کو لوٹتا ہے جب یسو سے ملاقات ہو گئی پھر کیا پھر اس کا بیان بدل گیا پھر وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن گیا ہیلیلویہ پریس گار جاہو برے کی دیتا وہ شخص ہے جس دل میں یسو ہے بلے کتنا بھی امیر آدمی کیوں نہ ہو اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے جس کے دل میں یسو نہیں ہے وہ پیسے سے محبت کرتا ہے اور جس کے دل میں یسو ہے وہ روحوں سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے میرے وقت سے میرے پیسے سے خدا مند کے نام کو جلال ملے اگر میرے پیسے سے روحیں جیتی جاتی ہیں تو میں خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں یہاں بھی آپ کو برکت ملے گی اور آسمان پر بھی مجھے اور آپ کو برکت ملے گی اور جب اس نے اپنا دل کھول دیا تو خدا مند کا عزقائی نیچے اترا آج تیری پرابلم کیا ہوگی ساری ختم ہو گئی ہیں وہ بھاگتا ہوا گولر کے درخت سے نیچے آ گیا اور دوسری بات کہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے تو لہذا جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اس کے گھر میں نجات آ گئی نجات سے بڑھ کر کوئی دنیا کی دورت نہیں ہے آپ کے پاس کتنا بھی پیشہ اسکندر آزم جب مرا اور لوگوں نے پوچھا تری آخری خواہش کیا ہے تو وٹ ہی سیڈ کہ میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں پتا چلے میں خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ گیا ہم کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے میری بہین میرے بھائی مجھے اجازت یہ کہنے کی کہ سب سے اچھا تصرف مارے پیسے کا خدا کے جلال کے لیے ہے اچھی بات ہے مہنگے سے مہنگا کپڑا پائیں مہنگے سے مہنگے جوتی خریدیں مہنگے سے مہنگا گھر لیں اچھی جگہ لیں اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا پیسہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو روحیں جیتنے کے لیے استعمال ہو خدا اندھم سب کو برکہ دے آمین ہم کھڑے ہو جائیں میں آپ کو یہ خوش خبری سنانا چاہتا ہوں کہ پچھلے فریڈے کا تو سرمن ہم ڈال نہیں سکے اور میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس خدمت کا حصہ بننا آپ بروڈکاسٹنگ کے لیے اپنی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں سائم کو یا مجھے آپ دے سکتے ہیں پیسے تاکہ آپ کے پیسے کے وسیلہ سے اس مضمون کو جو ہے بروڈکاسٹ کیا جائے اور آپ سن کے حران جو واتساب کے جو پریئر گروپ کے میمبر ہیں وہ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے کلام سنا چھپن ہزار لوگوں نے تعلیم جانے کو دل کرتا ہے حالیلیہ زوردار تعلیم حالیلیہ اور تھا سپیک ٹو یور مونٹن وہ تقریبا میرا خیال چھپیس سائیس ہزار یا پتیزار لوگوں نے سنا تھا اور یہ مضمون جو ہے فیت کا ہے اس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے ہمارے بہت سرے مسلمان بھائیوں نے کلام سنا ان کے جو کمنٹس ہیں وہ وارٹ صاحب کے اوپر ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے سارے کمنٹس کو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو ہم آج کے بعد ہم خدا سے پڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ کریں اول درجہ کس کو دیں خدا کو دیں اور جب ہم خدا کو اول درجہ دیتے ہیں تو خدا سمان کو ہمارے لئے کھول دیتا ہے ہیلیلویہ پریس کا سب کو برکت دے اور قوائر کے ساتھ ہم ایک عید گائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس مساہ کے لئے ہم لوگ دعا کریں